موسیقی ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی اور رفتہ رفتہ بی اے بھی پاس کر لیا لیکن اس نصف صدی کے دوران میں جو کالج میں گزارنی پڑی ہوسٹل میں داخل ہونے کی اجازت ہمیں صرف ایک ہی دفعہ ملی خدا کا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا یہ سوال ایک داستان کا محتاج ہے جب ہم نے انٹر پاس کیا تو مقامی سکول کے ہیڈ ماسر صاحب خاص طور پر مبارک بات دینے کیلئے آئے قریبی رشتہ داروں نے دعوتیں دیں محلے والوں میں مٹھائی بانٹی گئی اور ہمارے گھر والوں پر یک لخت اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے آج تک اپنی کوتہ بینی کی وجہ سے ایک بیکار اور نالائق فرد سمجھتے رہے تھے دراصل لا محدود قابلیتوں کا مالک ہے جس کی نشن اما پر بے شمار آنے والی نسلوں کی بہبودی کا انحصار ہے چنانچہ ہماری آئندہ زندگی کے متعلق ترہا ترہا کی تجویزوں پر غور کیا جانے لگا تھرڈ ڈویجن میں پاس ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نے ہم کو وظیفہ دینا مناسب نہ سمجھا چونکہ ہمارے خاندان نے خدا کے فضل سے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اس لیے وظیفہ کا نہ ملنا بھی خصوصا ان رشتہ داروں کے لیے جو رشتے کے لحاظ سے خاندان کے مضافات میں بستے تھے فخر و مباہات کا باعث بن گیا اور مرکزی رشتہ داروں نے تو اس کو پاس وزا اور حفظ مراتب سمجھ کر ممتہنوں کی شرافت و نجابت کو بے انتہا سرہا بہرحال ہمارے خاندان میں فالتو روپے کی بہتات تھی اس لیے بلا تکلف یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہ صرف ہماری بلکہ ملک و قوم اور شاید بنینو انسان کی بہتری کیلئے یہ ضروری ہے کہ ایسے ہونہار طالب علم کی تعلیم جاری رکھی جائے اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ کیا گیا عمر بھر میں اس سے پہلے ہمارے کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نے کی گئی تھی لیکن اب تو حالات مختلف تھے اب تو ایک غیر جانب دار اور ایماندار منصف یعنی یونیورسٹی ہماری بیدار مغزی کی تصدیق کر چکی تھی اب بھلا ہمیں کیوں کر نظرانداز کیا جا سکتا تھا ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراں ولایت بھیج دیا جائے ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے اخبارات میں سے اشتہار دکھا دکھا کر یہ واضح کیا کہ ولایت میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے اوقات میں بہت تھوڑی تھوڑی فیصے دے کر بے ایک وقت جنرلزم فوٹوگریفی تصنیف و تعلیف دندان سازی اینک سازی ایجنڈوں کا کام غرصے کے بے شمار مفید اور کم خرچ بالا نشین پیشے سیکھے جا سکتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے اندر انسان حرفاں مولا بن سکتا ہے لیکن ہماری تجویز کو فوراں رت کر دیا گیا کیونکہ ولایت بھیجنے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایت موجود نہ تھی ہمارے گرد و نواح میں کسی کا لڑکا ابھی تک ولایت نہیں کہا تھا اس لیے ہمارے شہر کی پبلک وہاں کے حالات سے قطان نواقف تھی اس کے بعد پھر ہم سے رائے طلب نے کی گئی اور ہمارے والد ہیڈ ماسر صاحب اور تحصیل دار صاحب ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور لاہور بھیج دیا جائے جب ہم نے یہ خبر سنی تو شروع شروع میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی لیکن جب ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں چندہ فرق نہیں بعض اوقات بعض واقفکار دوستوں نے سنیما کے حالات پر روشنی ڈالے بعض دوستوں نے تھییٹروں کے مقاصد سے آگاہ کیا بعض نے تھنڈی سڑک وغیرہ کے مشاغل کو سلجھا کر سمجھایا بعض نے شہراہوں اور شالیمار کی ارمان انگیز فضا کر نقشہ کھینچا چنانچہ جب لاہور کا جغرافیہ پوری ہی طرح ہمارے ذہن نشین ہو گیا تو یہ ثابت ہوا کہ خوشگوار مقام ہے اور آلہ درجہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت موضوع اس پر ہم نے اپنے زندگی کا پروگرام وضا کرنا شروع کر دیا جس میں لکھنے پڑھنے کو جگہ تو ضروری دی گئی لیکن ایک مناسب حد تک تاکہ طبیعت پر کوئی نجائز بوجھ نہ پڑے اور فطرت اپنا کام حسن خوبی کے ساتھ کر سکے لیکن تحصیل دار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیتی یہی تک محدود نہ رہیں اگر وہ ایک عام اور مجمل سا مشورہ دے دیتے کہ لڑکے کو لاہور بھیج دیا جائے تو بہت خوب تھا لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا شروع کر دیا اور ہوسٹل کے زندگی اور گھر کے زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارے والد پر یہ ثابت کر دیا کہ گھر پاکیزگی اور طہارت کا ایک کعبہ اور ہوسٹل گناہ مسیبت کا ایک دوزخ ہے ایک تو تھے وہ چرب زبان اس پر انہوں نے بے شمار غلط بیانیوں سے کام لیا چنانچہ گھر والوں کو یقین سا ہو گیا کہ کالج کا ہوسٹل جرائم پیشہ اقوام کی ایک بستی ہے اور جو طلبہ باہر کے شہروں سے لاہور جاتے ہیں اگر ان کی پوری طرح نگداشت نہ کی جائیں تو وہ اکثر شراب کے نشے میں چور سڑک کے کنارے کسی نالے میں گرے ہوئے پائے جاتے ہیں یا کسی جوے خانے میں ہزار ہر روپے ہار کر خود خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر فرسٹ یئر کا امتحان پاس کرنے سے پہلے دس بارہ شادیہ کر بیٹھتے ہیں چنانچہ گھر والوں کو یہ سوچنے کی عادت پڑھ گئے کہ لڑکے کو کالج میں تو داخل کیا جائے لیکن ہوسٹل میں نہ رکھا جائے کالج ضرور مگر ہوسٹل ہرگز نہیں کالج مفید مگر ہوسٹل موزر وہ بہت ٹھیک مگر یہ ناممکن جب انہوں نے اپنی زندگی کا نسب لین ہی یہ بنا لیا کہ کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے جس سے لڑکا ہوسٹل کی ذت سے محفوظ رہے تو کسی ترکیب کا سوچ جانا کیا مشکل تھا ضرورت اجاد کی ماں ہے چنانچہ از حد غور و خوز کے بعد لاہور میں ہمارے ایک مامو دریافت کیے گئے اور ان کو ہمارا سر پرست بنا دیا گیا میرے دل میں ان کی عزت پیدا کرنے کیلئے بہت سے شجروں کی ورک گردانی سے مجھ پر یہ ثابت کیا گیا کہ وہ واقعی میرے مامو ہیں مجھے بتایا گیا کہ جب میں ایک شیر خوار بچہ تھا تو وہ مجھ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پڑھیں کالج میں اور رہیں مامو کے گھر اس سے تحصیر علم کا جو ایک ولولا سا ہمارے دل میں اٹھ رہا تھا وہ کچھ بیٹ سا گیا ہم نے سوچا یہ مامو لوگ اپنی سرپرستی کے زوم میں والدین سے بھی زیادہ اہدیات بھر دیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دماغی اور روحانی قوت کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملے گا اور تعلیم کا اصلی مقصد فوت ہو جائے گا چنانچہ وہی ہوا جس کا ہمیں خوف تھا ہم روز بروز مرجہ ہاتے چلے گئے اور ہمارے دماغ پر پھندیس جمنی لگی سینما جانے کی جازت کبھی کبھار مل جاتی تھی لیکن اس شرط پر بچوں کو بھی ساتھ لیتا جاؤں اس صحبت میں بھی بھلا سینما سے کیا اخص کر سکتا تھا کیاٹر کے معاملے میں ہماری معلومات اندر صبح سے آگے بڑھنے نہ پائی تیرنا ہمیں نہ آیا کیونکہ ہمارے مامو کا ایک مشہور قول ہے کہ دوبتا وہی ہے جو تیراک ہو جسے تیرنا نہ آتا ہو وہ پانی میں گھستا ہی نہیں گھر پر آنے جانے والے دوستوں کا کوٹ کتنا لمبا پہنا جائے اور بال کتنے لمبے رکھے جائے ان کے متعلق ہدایات بہت کڑی تھی ہفتے میں دو بار گھر خط لکھنا ضروری تھا سگرٹ غسل خانے میں چھپ کر پیتے تھے گانے بجانے کی سخت ممانیت تھی یہ سپایانہ زندگی ہمیں راست نہ آئیں یوں تو دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی سیر کو بھی چلے جاتے تھے ہس بول بھی لیتے تھے لیکن وہ جو زندگی میں ایک آزادی ایک فراخی ایک وارفتگی ہونی چاہئے وہ ہمیں نصیب نہ ہوئے رفتہ رفتہ ہم نے اپنے ماحول پر غور کرنا شروع کیا کہ مامو جان عموماً کس وقت گھر میں ہوتے ہیں کس وقت باہر جاتے ہیں کس کمرے سے کس کمرے تک گانے کی آواز نہیں پہنچ سکتی کس دروازے سے کمرے کے کس کونے میں جھانک نہ ممکن ہے گھر کا کونسا دروازہ رات کے وقت باہر سے کھولا جا سکتا ہے کونسا تو ہم نے اس زندگی میں بھی نشو نما کی لئے چند گنجائشی پیدا کر لیں لیکن پھر بھی ہم روز دیکھتے تھے کہ ہوسٹل میں رہنے والے طلبہ کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی کی شہرہ پر چل رہے ہیں ہم ان کی زندگی پر رش کرنے لگے اپنی زندگی کو صدھارنے کی خواہش ہمارے دل میں روز بروز بڑھتی گئی ہم نے دل سے کہا کہ والدین کی نافرمانی کسی مذہب میں جائز نہیں لیکن ان کی خدمت میں درخواست کرنا ان کے سامنے اپنی ناقص رائے کا اظہار کرنا ان کو صحیح واقعات سے آگاہ کرنا میرا فرض ہے اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے فرض کی ادائیگی سے باز نہیں رکھ سکتی چنانچہ جب گرمیوں کی تاتیلات میں وطن کو واپس گیا تو چند مختصر مگر جامعے اور مؤثر تقریریں اپنے دماغ میں تیار رکھیں گھر والوں کو ہسٹر پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کیلئے ازہد موزر ہوتی ہے اس غلط فیمی کو دور کرنے کیلئے ہزار ہا واقعات ایسے تصنیف کیے جن سے ہوسٹل کے قوائد کی سختی ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے سپرنٹینڈنٹ صاحب کے ظلم بیان کیا کہ ایک دن شام کے وقت بیچارہ ہوسٹل کو واپس آ رہا تھا چلتے چلتے پاؤں میں موچ آ گئی دو منٹ دیر سے پہنچا صرف دو منٹ بس صاحب اس پر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے فوراں تار دے کر اس کے والد کو بلوایا پولیس سے تحقیقات کرنے کو کہا اور مہینے بھر کیلئے اس کا جیب خرچ بن کر دیا توبہ ہے الہی لیکن یہ واقعہ سن کر گھر کے لوگ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے مخالف ہو گئے ہوسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہوئی پھر ایک دن موقع پا کر بیچارے محمود کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شام امال بیچارہ سینما دیکھنے چلا گیا قصور اس سے یہ ہوا کہ ایک روپے والے درجے میں جانی کی بجائے وہ دو روپے والے درجے میں چلا گیا بس اتنی سی فضول خرچی پر اسے عمر بھر کو سینما جانی کی ممانعت ہو گئی ہے لیکن اس سے بھی گھر والے متاثر نہ ہوئے ان کے روئے سے مجھے فوراً احساس ہوا کہ ایک روپے اور دو روپے کی بجائے آٹھ آنے اور ایک روپیا کہنا چاہیے تھا انہی ناکام کوششوں میں تات الات گزر گئیں اور ہم نے پھر مامو کی چوکٹ پر آ کر سجدہ کیا اگلی گریوں میں جب ہم پھر گھر گئے تو ہم نے ایک نیا ڈھنگ اختیار کیا دو سال تعلیم پانے کے بعد ہمارے خیالات میں پختگی سی آ گئی تھی پچھلے سال ہوسٹل کی حمایت میں جو دلائل ہم نے پیش کی تھی وہ اب ہمیں نہائیت بودی معلوم ہونے لگی تھی اب کہ ہم نے اس موضوع پر ایک لیکچر دیا کہ جو شخص ہوسٹل کی زندگی سے محروم ہو اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے ہوسٹل سے باہر شخصیت پنپنے نہیں پاتی چند دن تو ہم اس پر فلسفیان گفتگو کرتے رہیں اور نفسیات کے نقطہ نظر سے اس پر بہت کچھ روشنی ڈالی لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ بغیر مثالوں کے کام نہ چلے گا اور جب مثال دینی کی نوبت آئی تو ذرا دقت محسوس ہوئی کالج کے جن طلبہ کے متعلق میرا ایمان تھا کہ وہ زبردست شخصیتوں کے مالک ہیں ان کی زندگی کچھ ایسی نہ تھی کہ والدین کے سامنے بطور نمونے کے پیش کی جا سکے ہر وہ شخص جسے کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے جانتا ہے کہ والدین اغراض کے لیے واقعات کو ایک نئے اور اچھوتے پیرائے میں بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اس پیرائے کا سوچ سکتے اور بعض نالائق سے نالائق طالب علم والدین کو کچھ اس طرح مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے نام منی آرڈر پہ منی آرڈر چلاتا ہے جب ہم ڈھیڑ مہینے تک شخصیت اور ہوسٹل کی زندگی پر اس کا انہسار ان دو مضمونوں پر وقت فوق اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے تو ایک دن والد نے پوچھا تمہارا شخصیت سے آخر مطلب کیا ہے میں تو خدا سے یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھے عرض و معروض کا موقع دے میں نے کہا دیکھئے نا مثلا ایک طالب علم ہے وہ کالج میں پڑھتا ہے اب ایک تو اس کا دماغ ہے دوسرا اس کا جسم ہے جسم کی صحت بھی ضروری ہے اور دماغ کی صحت تو ضروری ہے ہی لیکن ان کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے جس آدمی آدمی گوی پہچان جاتا ہے میں اس کو شخصیت کہتا ہوں اس کا تعلق نہ جسم سے ہوتا ہے نہ دماغ سے ہو سکتا ہے ایک آدمی کی جسمانی صحت بلکل خراب ہو اور اس کا دماغ بھی بیکار ہو لیکن پھر بھی اس کی شخصیت نہ خیر دماغ تو بیکار نہیں تہریے میں ابھی ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ کی بجائے والد نے مجھے آدھا گھنٹے کی محلت دی جس کے دوران میں وہ خاموشی کے ساتھ میرے جواب کے اندزار کرتے رہے اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا تین چار دن کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا مجھے شخصیت نہیں سیرت کہنا چاہیے تھا شخصیت ایک بے رنگ رسل لفظ ہے سیرت کے لفظ سے نیکی ٹپکتی ہے چنانچہ میں نے سیرت کو اپنا تکیہ کلام بنا لیا لیکن یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا والد کہنے لگے کیا سیرت سے تمہارا مطلب چال چلن ہے یا کچھ اور میں نے کہا چال چلن ہی کو لیجئے تو گویا دماغی اور جسمانی صحت کے لابہ چال چلن بھی اچھا ہونا چاہیے میں نے کہا بس یہی تو میرا مطلب ہے اور یہ چال چلن ہوسٹل میں رہنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے میں نے نسبتا نحیف آواز سے کہا یعنی ہوسٹل میں رہنے والے طالب علم نماز روزے کے زیادہ پابن ہوتے ہیں ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں سج زیادہ بولتے ہیں نیک زیادہ ہوتے ہیں میں نے کہا جی ہاں کہنے لگے وہ کیوں اس سوال کا جواب ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہائیت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا ایک آش میں نے اس وقت توجہ سے سنا ہوتا اس کے بعد پھر سال بھر میں مامو کے گھر میں زندگی ہے تو خزان کے بھی گزر جائیں گے دن گاتا رہا ہر سال میری درخواست کا یہی ہشر ہوتا رہا لیکن میں نے ہمت نہ ہاری ہر سال ناکامی کا مو دیکھنا پڑا لیکن اگلے سال گرمی کی چھٹیوں میں پہلے سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھتا ہر دفعہ نئی نئی دریلے پیش کرتا نئی مثال کام ملاتا جب شخصیت اور صیرت والے مضمون سے کام نہ چلا تو اگلے سال ہوسٹل کی زندگی کے انسبات اور باقائدگی پر تبصیر کیا اس سے اگلے سال یہ دلیل پیش کی کہ ہوسٹل میں رہنے سے پروفیسروں کے ساتھ ملنے جنے کے موقع زیادہ ملتے رہتے ہیں اور ان بیرونس کالیج ملاقاتوں سے انسان پارس ہو جاتا ہے اسے اگلے سال یہ مطلب یوں ادا کیا کہ ہوسٹل کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے مکھیا اور مچھر مارنے کیلئے کئی کئی افسر مقرر ہیں اسے اگلے سال یوں سخن پیرا ہو کر کہا کہ جب بڑے بڑے حکام کالیج کا معاینہ کرنے آتے ہیں تو ہوسٹل میں رہنے والے طلبہ سے فردن فردن ہاتھ ملاتے ہیں اس سے رسوخ بڑھتا ہے لیکن جو جو زمانہ گزرتا گیا میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا معقولیت کم ہوتی کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک لفظی انکار کا رویہ اختیار کیا پھر ایک آتھ سال مجھے ہنس کے ڈالتے رہے اور آخر میں یہ نوبت آ پہنچی کہ وہ ہوسٹل کا نام سنتے ہی تنز آمیز قہقہ کے ساتھ مجھے تشریف لے جانے کا حکم دیا کرتے تھے ان کے اس سلوک سے آپ یہ اندازہ نہ لگائی کہ ان کی شفقت کچھ کم ہو گئی تھے ہرگز نہیں حقیقت صرف اتنی ہے کہ بعض ناغوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میرا اقتدار کچھ کم ہو گیا تھا اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ بی اے کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا اس کے بعد بھی جب تین چار دفعہ یہی قصہ ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی بی اے میں پیر در پیر فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوز تو ضرور آ گیا تھا لیکن کلام میں وہ پہلی جیسی شوقت اور میری رائی کی وہ پہلی جیسی وقت اب نہ رہی تھی میں زمانہ طالب علمی کے اس دور کا حال ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسے ایک تو آپ میری زندگی کے نشے و فراز سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اس سے یونیورسٹی کی بعض بے قائدگیوں کا راز بھی آپ پر آشکار ہو جائے گا میں پہلے سال بی اے میں کیوں فیل ہوا اس کا سبجنا بہت آسان ہے بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے ایف اے کا امتحان دیا تو چونکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا تھا اس لیے ہم اس میں کچھ پاس ہی ہو گئے بہرحال فیل نہ ہوئے یونیورسٹی نے یوں تو ہمارا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا لیکن ریاضی کے مطالق یہ ارشاد ہوا کہ صرف اس مضمون کے امتحان ایک آدھ دفعہ پھر دے ڈالو ایسے امتحان کو استراحان کمپارٹمنٹ کا امتحان کہا جاتا ہے شاید اس لیے کہ بغیر رضا مندی اپنے ہمراہی مسافروں کے اگر کوئی اس میں سفر کر رہے ہوں نقل نویسی کی سخت ممانیت ہے اب جب ہم بیئے میں داخل ہونے لگے تو ہم نے سوچا یہ سوچا کہ بیئے میں ریاضی لیں گے اس طرح کمپارٹمنٹ کے امتحان کے لیے فالتو کام نہ کرنا پڑے گا لیکن ہمیں سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو کسی نے ہمیں کوئی معقول جواب نہیں دیا لیکن جب پرنسپل صاحب نے بھی مشورہ دیا تو ہم رضا مند ہو گئے چنانچہ بیئے میں ہمارے مزامین انگریزی تاریخ اور فارسی خرار پائے ساتھ ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی بھی تیاری کرتے رہے گویا ہم تین کے بجائے چار مضمون پڑھ رہے تھے اسی طرح ہماری قوت مطالعہ منتشر ہو گئے اور خیالات نے پراغندگی پیدا ہوئے اگر مجھے چار کی بجائے صرف تین مضامین پڑھنے ہوتے تو جو وقت میں فیلحال چوتھے مضمون کو دے رہا تھا وہ بانٹ کر ان تین مضامین کو دیتا آپ یقین مانیے اس سے بڑا فرق پڑ جاتا اور فرض کیا اگر میں وہ وقت تینوں کو بانٹ کر نہ دیتا بلکہ سب کا سب ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون کے لئے وقف کر دیتا تو کم از کم اس مضمون میں تو ضرور پاس ہو جاتا لیکن موجودہ حالات میں تو وہی ہونا لازم تھا جو ہوا یعنی کہ میں کسی مضمون پر بھی کم حق توجہ نہ کر سکا کمپارمنٹ کے امتحان میں تو پاس ہو گیا لیکن بی اے میں تو ایک تو انگریزی میں فیل ہوا وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا اب آپ ہی سوچ یہ نا کہ جو وقت مجھے کمپارمنٹ کے امتحان پر صرف کرنا پڑا وہ اگر میں وہاں صرف نہ کرتا بلکہ اس کی بجائے مگر خیر یہ بات میں پہلے ارز کر چکا ہوں فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہو جو علم دوست خاندان سے جو علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لئے ازہد حیرت کا معجب ہوا اور سچ پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے اور اسے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اگلے سال انگریزی میں اب قائدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سیٹیفکیٹ مل جانا چاہیے تھا لیکن یونیورسٹی کی اس تفلانہ زد کا یہ کیا علاج کے تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے بعض تباہی ایسی ہیں کہ جب تک یکسوی نہ مطالعہ نہیں کر سکتے کیا ضروری ہے کہ ان کے دماغ کو زبدستی کچھڑی سا بنا دیا جائے ہم نے ہر سال صرف ایک مضمون پر اپنی تمام تر توجہ دی اور اس میں وہ کامیابی حاصل کی کہ باقی دو مضمون ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ جس مضمون میں چاہیں پاس ہو سکتے ہیں اب تک تو دو دو مضمون میں فیل ہوتے رہے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے تہیہ کر لیا کہ جہاں تک ہو سکا اپنے مطالعہ کو وسیع کریں گے یونیورسٹی کی بے حودہ اور بے معینی قواعد کو ہم اپنی مرضی وقت پاس ہونا فیلحال مشکل ہے پہلے دو میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے چنانچہ ہم پہلے سال انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے اور دوسرے سال فارسی اور تاریخ میں جن جن مضامین میں ہم جیسے جیسے فیل ہوئے وہ اس نقشے سے ظاہر ہیں گوئے جن جن طریقوں سے ہم دو دو مضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب پورے کر دی اس کے بعد ہماری لئے دو مضامین میں فیل ہو نا ناممکن ہو گیا اور ایک ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئیں چنانچہ اب ہم نے مندرجہ زیل نقشے کے مطابق فیل ہونا شروع کر دیا تاریخ میں فیل نمبر پانچ تاریخ میں فیل نمبر چھے انگریزی میں فیل اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ فارسی میں فیل ہو جائیں لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے ہرچن کہ یہ سانحہ جان کا ہوگا لیکن اس میں یہ مسئلہ تو ضرور مضمر ہے کہ اس سے ہمیں ایک قسم کا ٹیکہ لگ جائے گا بس یہی ایک قصر باقی رہ گئی ہے اس سال فارسی میں فیل ہوں گے اور پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے چنانچہ ساتھوی دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بیتابی سے فیل ہونے کے انتظار کرنے لگے یہ انتظار دراصل فیل ہونے کے انتظار نہ تھا بلکہ اس باق کے انتظار تھا کہ اس فیل ہونے کے بعد ہم اگلے سال ہمیشہ کیلئے بیئے ہو جائیں گے ہر سال امتحان کے بعد جب گھر آتا تو والدین کو نتیجے کیلئے پہلے ہی تیار کر دیتا رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یک لخت اور فورا رفتہ رفتہ تیار کرنے سے خام وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینجتی ہے ہمارا قائدہ یہ تھا کہ جاتے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ اس سال تو کم پاس نہیں ہو سکتے والدین کو اکثر یقین نہ آتا ایسے موقعوں پر طبیعت کو بڑی الجن ہوتی ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں پرچوں میں کیا لکھ کر آیا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ممتحن لوگ اگر نشے کی حالت میں پرچے نہ دیکھیں تو میرا پاس ہونا قطعا ناممکن ہے چاہتا ہوں کہ میرے تمام بہی خواہوں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے تاکہ وقت پر ان کو صدمہ نہ ہو لیکن یہ بہی خواہ ہیں کہ میری تمام تشریحات کو محض قصر نفسی سمجھتے ہیں آخری سالوں میں والد کو فوراً یقین آ جایا کرتا تھا کہ کیونکہ تجربے سے ان پر ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا لیکن ادھر ادھر کے لوگ اجی نہیں صاحب اجی کیا کر رہے ہو اجی یہ بھی کوئی بات ہے ایسے فقروں سے ناک میں دم کر دیتے بہرحال اب کے پھر گھر پہنچے ہی ہم نے حضب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشن گوئی کر دی دل کو یہ تسلی تھی کہ بس یہ آخری دفعہ ہے اگلے سال ایسی پیش گوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ ہوسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا عمر بھر گویا آزادی سے محروم رہے گھر سے نکلے تو مامو کے دربے میں اور جب مامو کے دربے سے نکلے تو اپنا شاید ایک دربہ بنانا پڑے گا آزادی کا ایک سال صرف ایک سال اور یہ آخری موقع ہیں آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مثالہ بڑی احتیاط سے جمع کیا جن پروفیسوروں سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل تھا ان کے سامنے نہائیت بے تکلفی سے اپنی عرضوں کا اظہار کیا اور ان سے والد کو خطوط لکھوائیں کہ اگلے سال لڑکے کو ضرور آپ ہوسٹل میں بہجتے ہیں بعض کامیاب طلبہ کے والدین سے بھی اس مضمون کی عرض داشتیں بھیجوائیں خود عداد و شمار سے ثابت کیا کہ انیورسٹری سے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ہوسٹل میں رہتے ہیں اور انیورسٹری کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا انام تو کبھی ہوسٹل سے باہر گیا ہی نہیں میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے اس سے پیشتر کبھی کیوں نسوچی تھی کیونکہ یہ بہت کارگر ثابت ہوئی والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور و خوض میں تبدیل ہو گیا لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہوسٹل کی بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑ سکتا میں نے جواب دیا کہ ہوسٹل میں ایک علمی فضاء ہوتی ہے جو ارستو اور افلاتون کے گھر کے سوا اور کسی گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی ہوسٹل میں جسے دیکھو بہر علوم میں غوت ظن نظر آتا ہے باوجود اس کے کہ ہر ہوسٹل میں دو دو تین تین سو لڑکے رہتے ہیں پھر بھی وہ خموشی تاری ہوتی ہے کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے کام میں لگا رہتا ہے شام کے وقت ہوسٹل کے غسل خانوں میں برامدوں میں ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں جن کو عدب انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپ اس میں شیکس پیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشک کرتے ہیں ریاضی کے طلبہ ربائیوں میں تبادل خیال کرتے ہیں تاریخ کے دلدادا والد نے اجازت دے دی اب ہمیں یہ انتظار کہ کب فیل ہو اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں اس دوران میں ہم نے ان تمام دوستوں سے خطو کتابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھر ان کی رفاقت نصیب ہوگی اور انہیں یہ مجدہ سنایا کہ آئندہ سال ہمیشہ کیلئے کالج کی تاریخ میں یادگار رہے گا کیونکہ ہم تعلیم زندگی کے ایک وسیع تجربہ اپنے ساتھ لیے ہوسٹل میں آ رہے ہیں جس سے ہم طلبہ کی نئی پوت کو مفت مستفید فرمائیں گے اپنے ذہن میں ہم نے ہوسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کی کسی سوچ لی جس کے ارد گرد ناتجربہ کار طلبہ مرغی کے بچوں کی طرح باگتے پھریں گے سپریٹنڈنٹ صاحب کو جو کسی زمانے میں ہم جماعت رہ چکے تھے لکھ بھیجا کہ جب ہم ہوسٹل میں آئے تو فلا فلا مراد کی توقع آپ سے رکھیں گے اور فلا فلا قواعد سے اپنے آپ کو مستثنہ سمجھیں گے اطلاع اطلاع عرض ہے اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بدنصیبی دیکھئے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہم پہ جو ظلم ہوا سو ہوا یونیورسٹی والوں کی ہماقت ملائزہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گواں بیٹھے موسیقی